اور پھر پاکستان نے افغانستان کے لیے بےپنا قربانیاں دی ہیں اور اس میں افغان ریفیوجیز کی شکل میں ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے دروازے کھولے اور پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں اتنے ریفیوجیز اتنے سال کے لیے کسی ملک نے ان کی میزبانی کی ہے تو وہ پاکستان ہے تو پینتیس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کا جو شرف پاکستان کو ملے تو اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے جہاں جہاں کانفلکٹ ہے ہمارے مفادات پاکستان کے اور افغانستان میں جہاں جہاں وہاں تضاد ہے اس کو بیٹھ کے ڈسکشن سے ڈائیلاگ سے کنسینسس سے دور کیا جائے اور آگے بڑھا جائے مصبت پیشرفت کی جائے آج کی یہ جو بیٹھک تھی ہماری ون ٹو ون پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ افغانستان کے ساتھ جو ان کے ڈسکشن تھی اس میں بہت سارے ہمارے نیشنل ایشیوز جو ہیں وہ ہم نے کمینیکیٹ بھی کی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹرپ جو ہے دو طرفہ تعلقات کو ایک مصبت سمت میں آگے بڑھانے کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوگا اور یہ ایک ایمپورٹنٹ انیشیٹیو ہوگا جس میں ریجنل کونیکٹیوٹی کی آج بہات ہوئی ہے بائی لیٹرل ٹریڈ اس میں ٹرانزیٹ ٹریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تورخم بارڈر پہ جو ٹرانزیٹ ٹریڈ کے ساتھ جوڑا پاکستان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ واپس پاکستان میں سمگل ہوتی ہیں چیزیں اور ہماری ایکانومی اور ہماری انڈسٹری جو ہے اس کے لیے چیلنج ہے تو اس میں ہم نے ڈسکیشن میں یہ انشور کیا کہ کس طرح ہمارے اب ایکانومک انڈ کامرس منسٹر جو ہیں وہ فرسٹ ویک آف جولائے میں افغانستان جا کے یہ ایک جائنٹ ورکنگ گروپ بنا کے یہ تمام وہ چیزیں جن پہ کنسینسز ہوگا اس کو وہ آگے ویف آورٹ کی شکل میں امپلیمنٹیشن سٹریٹیجی میں لائیں گے ڈیفرنٹ پالیسیز کی شکل میں وہ سامنے آئیں گی اس میں انویسٹمنٹ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے اور ٹریڈ کے حوالے سے ہمیں ون پائنٹ ٹو بلین یو ایس ٹالر کی ایکسپورٹ اپ پاکستان جو افغانستان کو کرتا ہے اور افغانستان کو ہائیسٹ ایکسپورٹر جو ہاں سے وہ چیزیں بھائے کرتا ہے وہ پاکستان ہے چار سو ملین کی امپورٹ ہے جو افغانستان سے پاکستان میں آتی ہے ہمارا ریزولو یہ ہے کہ اس ایکسپورٹ کو تین بلین تک لے جائے جائے اور وہ ہو سکتا ہے ممکن کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرسٹ ایفیسٹ ہے اس کو اڈریس کیا جائے پیس پروسس کو انشور کرنے جا رہے ہیں اور پیس پروسس ہوگا سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی ہوگی تو انویسٹمنٹ اور بیزنس ہوگا پھر ہمارے سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن منسٹری کا کنیکٹیوٹی ہمارا جاب ہے ہر منسٹری کو اس کے انیشیٹیو کو ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ کنیکٹ کرنا منسٹری انفرمیشن کے ساتھ میری جو بات چیت ہوئی ہے جو ہمارا میڈیا ایکسچینج پروگرام ہے افغان میڈیا جو ہے وہ پاکستان ڈیلیگیشنز کو ہم انکریج کرنے جا رہے ہیں اور ان کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں پھر جو پرائیوٹ میڈیا ہے وہ پاکستان کے انٹرٹینمنٹ مووی آرٹ کلچر کو پرموٹ کرتا ہے وہ دکھاتا ہے اس کو ہم ایک بائی لیٹرل انگیجمنٹ سٹریٹیجی میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں پھر جو نیگٹیو پرسیپشن آباؤٹ پاکستان چند سیگمنٹ آف میڈیا اندوستان کی امہ پہ دکھاتا ہے اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے ہمیں پوزیٹیوٹی کو وہاں مارکٹ کرنا ہے اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب ان کے ڈیلیگیشنز یہاں آئیں ہمارے میڈیا ڈیلیگیشنز ادھر جائیں اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور ہم انقریب جو ہے وہ میڈیا کولیبریشن کوارڈینیشن اور پھر اوورال انگیجمنٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک کمیونکیشن گیپ جو ہے اس کو ڈریس کر سکتے ہیں پاکستان کو اس وقت دنیا سے کنیکٹ ہونا ہے پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہا ہے تو ریجن کے ساتھ کنیکٹ ہونا اس کی پہلی پرارٹی ہے ریجن کے اندر اگر آپ جو نیچرل پارٹنرز ہیں اور نیبرز ہیں ان کو جب آپ انگیج کریں گے تو دنیا کو انگیج کرنا آسان ہو جائے گا اس حوالے سے یہ بڑا اہم وزٹ ہے افغان ہمارے جو بین بائی ہیں ان کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگریسیو لائنز پہ آگے بڑھے اور پاکستان کھلے بازوں سے انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے اور یہی آج کا اس وزٹ کا مقصد تھا معاون خصوصی برائے تلات فردوس آشک آبان گفتگو کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ مراسم کو بہتر کرنے جا رہے ہیں